بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کے جو سینیٹر ہیں استاد محترم عرفان صدیقی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے آج کہ نو دن گزر گئے ہیں نو مئی کے واقعے کو ہوئے ہوئے یا پتہ نہیں گیرہ دن گزر گئے ہیں تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی یا مطلب اس کو جو کانونی کاروائی ہیں جو انہیں شروع کی گئی تو انہیں کیا ضرورت پیش آگئی وہ مطلب کیوں ہو اس طرح یہ ایسے کیسے زمومان جو ہے وہ فوراں ہی اپنا کاروائی شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک پروسس ہوتا ہے میں دیکھیں نا ان کورسٹ کی ہے اور اس میں ایویڈنس کلیکشن ہے اور اس کے بعد چلان بنانا ہوتا ہے چلان کورٹ میں بھیجنا ہوتا ہے ابھی تو مجھے ابھی یہ بھی ڈاوٹ ہے یہ جو اتنا گاروائی کیم کر رہی ہے پنچاب گاروائی کیم کر رہی ہے چار آزار کے قریب سو تین آزار آٹھ سو کے قریب لوگ ہیں انہوں نے رسٹ کی ہیں ٹو یہ تین آزار جو آٹھ سو لوگ کرسٹ کی ہیں تمام کے تمر میں دامت On دے رہرن کی پریش کر کے ان کا رمان لے لیا گیا ہے نہیں نا یہی تو دیکھنا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی وجہ سے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہیں باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جرم ہو گیا نا مجرم آپ نے یہ ملزم پاکڑ لیا ہے تو اس کو پھر عدالت کے سامنے پیش کے ریمانڈ ہیمانڈ لیا جائے اور پھر جو بھی انہوں نے چلان کرنا جائے ہے وہ پھر ریمانڈ جو ملتا ہے جو جسے جوڈیشن ریمانڈ کہا جاتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن تو اسی میں ہوتی ہے یہ ہے ابھی یہ جو ہے یہ پہلی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو کہیں پھر اپنا کورٹس کے آگے پیش کریں گے انویسٹیگیشن جو دیکھے جو ہے نا دیکھیں جب یہ ساری گرفتاریوں کا عمل شروع ہوا اور یہ جو کچھ ہوا اس میں ہر شخص نے یہ بات کہی کہ جس بندے نے جرم کی ہے نا اس کو نہ چھوڑا جائے اور جو اس میں ویسے ہی ہیٹ آف دی مومنٹ میں یا جلوس میں ساتھ تھا اور جس کا جتنا قصور ہے یا جو کچھ اس طرح کا ہے اس کو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کی وہ ساری جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ پکہ چلان جو ہے نا پیش کیے جائیں اب دیکھیں نا پکہ چلان پیش کرنا ہی ہے یا مطلب جو مین لاہور کے تو مین جو خاتون ملزمہ اس تک تو ہم نے پرسوں آپ کو بتا دیا تھا اور اب وہ ظاہر ہے کہ سب چیزیں مندر عام پر آ گئی ہیں اور وہ اس وقت مفرور ہیں اور پولیس جو ہے ان کے پیچھے پیچھے وہ جو سابق آرمی چیف کی جو ہیں وہ نوسی ہیں جی ہاں جنرل عاصف نواز کی مروم عاصف نواز کی یہ میں خلال اس وقت نائنٹی تھری میں ان کو اپنا کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت سرونگ یہ آرمی چیف تھے یہ واحد آرمی چیف پاکستان کے پتہ نہیں دنیا میں کئی اور ہوا ہو یا نہ ہو لیکن یہ جو ہے ان کی وہ ڈیتھ ہو گی اور پھر وہ اس وقت ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو تو بہت سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ جو برگیڈیر سے آن وڈ یا ساری جو ہے سرویس کے دوران جو ہے وہ بڑے ریگورلی میڈیکل ہوتے ہیں تو کیا ان کا کوئی میڈیکل وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ہے اس پوسٹ تک چلے گئے تھے اچھا بارال چھوٹے ظاہر ہے کہ جنرل آسف نواز کی نوازی ہیں اور یہ جو آج سے چار پانچ سال پہلے یہ جو آپریشن عمران خان تھا جو بنایا جا رہا تھا تو اس میں زیادہ جو ہیں وہ آرمی کی فیملیز ریٹائرڈ جنرلز اور ان کی فیملیز کو انوالف کر کے انہیں متحرک کیا جا رہا تھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سوسائیٹی میں ہر شخص کے عزیز کوئی حاضر سرویس ہے یا کوئی ریٹائرڈ اس وقت ایک سرکلر جاری کیا گیا تھا جو سب کو اور اس میں بڑی ڈیٹیل دی گئی تھی کہ یہ سات لاکھ ہم حاضر سرویس ہیں اور گیارہ لاکھ جو ہیں ہم پینشن پر ہیں اور ہر خاندان یہ کوئی اٹھارہ بیس لاکھ بن جاتا ہے اور ہر خاندان کے اگر پانچ ملائیں جائے تو جو ہے وہ اسی لاکھ بن جاتے ہیں جو ووٹر ہیں اور صرف ہر بندہ نہیں ہم بھی جو ہے سٹیک اولڈر ہم اس ملک کے سب سے بڑے سٹیک اولڈر ہیں اور اس طرح اموشنلی جو ہے ایک پورا ایک چارٹ بنایا ہوا تھا جس سے جو ہے نا کہ اگر یہ سب لوگ ایک طرف چلے جائیں اور یہ ساری فیملیز جائیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو فوج جو ہماری ہے اس کی ساری جو ہے اس کا سرویہ آپ بتا رہے ہیں ویدن ان کے یہ ہوا تھا کوئی یہاں وہ نہیں سرویہ نہیں ہوا تھا سرکلور ہوتے تھے وارڈ سیف گروپوں میں اہمیت بتائی جاتی تھی کہ آپ کی اہمیت کیا ہے اہمیت ہے تو یہ تو پھر اسی وقت ان کو جو ہے وہ آب آہ کر سیاست میں تو آئی گئے کھل کے کیا سیاست میں آنا سیاست میں بلکہ الیکشن بھی لاڑی لیا کریں کوئی ان کو جو ہے وہ نشان بھی لاڑ ہو جائے کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی تو تو وہ جیپ ہوتا ہے نا دوزار اٹھارہ میں اس طرح ہوتا ہے نا کبھی کسی کو کئی ہے کوئی جیپ ہوتی ہے بالٹی ہوتی ہے وہ سارے نہیں کہی ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ جو اس قسم کے جو نشانات ہوتے ہیں اچھا جی اب وہ آت ہو گئی ہیں سامنے اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ جو ختیجہ شاہ ہے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو ارض کر چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایکٹیویسٹ ہیں لیکن ایکٹیویسٹ کیوں ہیں جی اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اور کیس بھی چل رہا ہے اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ تین سو عرب جو ہے وہ زیرو انٹرسٹ پہ دیا گیا تھا کچھ لوگوں کو اور اس کی بینیفیشری یہ خاتون بھی ہیں اچھا ان کا وہ یہ وہ بھی چلاتی ہیں نا کوئی ان کا کوئی بڑی نون کوئی فیمس کمپنی ہے کوئی یہ اپنا یہ سے کلوڈنگ ریلیٹڈ جو ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ کو زیرو انٹرسٹ پہ یہ تو اس حکومت ظاہر ہے کہ بہت سارا سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں اور سابق وزیر خزانہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی پینٹ کرتی ہیں سابق وزیر خزانہ کی وہ بیٹی ہیں اور مذہب بچ پیس پچیس تیس کروڑ تو ایسے ہی ہیں نا جیسے بیس تیس رپیہ ہے اس طرح کا مل جائے تو پھر پارر خان صاحب ان کی میں وہ آڈیوز ویرہ جو ہے وہ کوئی مختلف آری ہیں میں وہ جو ہے میں نے تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا کوئی میں ایسا جرم نہیں کیا اور ابھی بھی ساتھ ساتھ بیچ میں ان کی اگر آپ گفتگو کو سنیں نا تو بیچ میں ایک قسم کی اس میں تھرٹ کا الیمنٹ بھی ہے مطلب ایک طرح سے جو ہے وہ اپنا ذرا معافی تلافی بھی مانگ رہی ہیں جی میں تو اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور فلانا ہے اور میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور میں تو روکتی رہی ہوں اب وہ خواتین جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں کو لگا کے اپنے آگے آگے لگا کے اور ان کو جو ہے گیٹ پہ چڑھائی کرا دی تو اب وہ لونڈے جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ینگسٹر جو ہیں وہ ایسی لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا ان کے پیچھے لگ لگ کے اور وہ ساری آگشاک لگوا دی اور اب اس کو ڈیسون کر رہی ہیں اچھا میں نے وہ نہیں دیکھی لیکن اس سے پہلے جو ہے اس دن کی بھی ویڈیوز موجود ہیں اس سے پہلے کی بھی ہیں کہ بھی یہ سارا اس طرح کیا جائے اوہو اب مجھے وہ عرفان صدیقی صاحب کی ٹویٹ کی سمجھ آگیا میں نے ساری ریکال کر لی جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں انہوں نے دیا ہے وہ برطانیہ کے رائٹس کا حوالہ جو اس دن آپ نے بتا نہیں دیتے کہ وہ چوبیس گھنٹے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان رائٹس میں جو ہیں بارہ سال کا بچہ بھی اور تیرہ سال کی بچی بھی اور خاتون بھی جو ہے وہ جو کپڑے اٹھا کے بھاگی تھی ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا اب میں کمجھ گیا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کیا ہے کہ یہ جو ہمدردی کی لیریں اٹھ رہی ہیں نا کہ بچوں کو معاف کر دیا جائے خواتین کو یہ اس تناظر میں کیونکہ ابھی جو ہے میں آپ اکر سوشل میڈیا پی پی جا کے دیکھیں تو بڑی اس قسم کی کمپین بنائی جا رہی ہے پہ جیسے ہم لوگ تو بڑے مسلوم ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کون شہر پسند تھے اب جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ دیکھ لیں وہ جنہوں نے اٹیک کیا ہے ان کو تو ڈیس اون کر رہے ہیں کہہ رہا ہے وہ تو ہماری پارٹی کے نہیں ہے وہ تو جنسیوں نے کام کیا ہے جو مارے گئے ہیں کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں مختلف واقعات میں ان کو اون کر رہے ہیں اور جو پکڑے گئے ہیں ان کو ڈیس اون کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں لوگ اچھا بیسے مجھے تو سچی بات ہے یہ حکومت کی بھی بات سمجھ نہیں آتی دیکھیں آپ نے کوئی ایسی فٹیج یہ شاید میں میری نظر سے نہ گزری ہو آپ کی نظر سے گزری ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا آپ نے کوئی کسی فوج والے کو کسی رینجرز والے کو کسی ایف سی والے کو کسی پولیس والے کو گولی چلاتے دیکھا ہے نہیں گولی چلاتے تو نہیں دیکھا وہ دوسرے موب کی جو ہے وہ فائرنگ کی آئی ہے بیچ میں سے لوگ جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور بڑے ویزیبل ہیں جو لوگ فائرنگ کر رہے ہیں یہ اسی فائرنگ میں ہلاکتے ہوئی تھی اسی دن واقعہ ہوئی ہے یہ پشاور کی میرا خیال ہے ہاں جی ہے ہاں اچھا اب یہ جناب یہ پچیس ہو گئے بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوئے تو انتہائی غلط ہوئے لیکن بھائی آپ اپنے نام تو دو نا یار نام بھی کوئی نہیں جاتا جو مارے گئے ہیں ان کو ان کر رہے ہیں جو پکڑے گئے ہیں جو پکڑے گئے ہیں ان کو ڈسون کر رہے ہیں ایجنسیوں کے لوگ ہیں یہ تو ایک طرف یہ جو دوسری ڈیویلمنٹ ہے آپ کہہ رہے تھے کہ اتوار ہے اتوار ان ہائی کورٹ کے ججز جو جا کے جسٹس فائز حصہ سے ملے ہیں ہاں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو کیا شہر ٹکن کڑی شہر ٹکن نہیں دے رہی ہے نا ان کے اپنا پرابلم ہوئی یہ پہلے جو ہیں یہ اپنا ملے ہیں کل جو ہیں وہ وہ جو ایک چیف جسٹس ہے ہمارے جو امراندار چیف جسٹس بندیال صاحب کل وہ چھے ججز جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے کل ان کو ملے تھے اور آج جو ہے وہ اپنا جو سینئر موست جج ہے جو چیف جسٹس ان ویٹنگ ہے کاضی فائز حصہ صاحب آج ان کو ملے ہیں تو یہ میں بڑا سمجھنے سے قاسد تھا مگر میری اپنی ایک سوچ کام اکل یا سوچ کام جو کر رہی تھی جو پچھلے دنوں میں جو زمانتے ہوئی ہیں بڑی وہ جو ہے بلکل زمانتوں کی برسات کی گئی ہے تو اس میں سے مجورٹی تو مجھے وہی ججز نظر آئے ہیں اچھا یہ اس ملاقات کے بعد جو ہے نا مختلف لوگوں سے ظاہرہ بات ہوئی ہے جو سپریم کورٹ 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 بھی کرتے ہیں یا کوئی سینئر وکلہ ہیں ان سے بھی بات دو مجھے تو دیکھیں کوئی ظاہرہ ہے کہ کسی کے پاس پراپر انفرمیشن نہیں ہے لیکن شواہد مجود ہے لوگوں کے پاس اور دو پہلو سامنے آئے ہیں اس میں جو میری ایک کی طرف تو شاید آپ نے مجھے پہلے ہیارہ کر دیا تھا وہ دو پہلو یہ ہیں ایک پہلو کہ بھئی یہ شاید کوئی ہائی کورٹ کے ججز نے جو ہے نا خود انیشیٹیو لے کے جا کے اپنے سینئرز جا کے مل رہے ہیں کہ جناب یہ معاملات جو جس طرح سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ نارملائز کیا جائے کیونکہ ججز کی بہت بے ذاتی ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جا کے اپنے سینئرز کو جا کے مل رہے ہیں خوزادہ واستہ بے ایو کرو ان کا جو اپنا سینئر ہے جو چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ تو ان کو تو اس کو ملنا چاہیئے تھا وہ تو میرا کل نہ اس ملاقات میں شامل ہے اور نہ میرا کل پتہ نہیں کوئی اپنے چیف جسٹس سے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کیوں نہیں ملے اچھا اے واقعی آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے میں اس اس پیلو کو واپس لے لیتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ٹھیک ہے نا میں نے تو آپ کو وہ بتایا کہ میں آپ دیکھیں نا مار پاس ٹائم نہیں تھا فوری طور پر فون کیا اچھا اپنے چیف جسٹس تو نہیں ملے تو پھر وہی پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف گینگ اپو رہے ہیں اچھا یہ اپنے چیف جسٹس سے چیف جسٹس نے ان کے ساتھ کیا برائی کی ہے چیف جسٹس نے تو جو اپنا ان کو کیسز چاہیے تھے ان کے حوالے کر دیئے تھے سارے سارے کیسز لاؤ اور سارے امران خان دے کیسز دا فیصلہ کرو پھر ان کی کیا نرازگی ہے یہ ججز کے میں نے کچھ نام بھی نکالے تھے جو جو اپنا جو ملے جو ملے ہیں اس میں ایک تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں زمان تولے جسٹس تارک جہنگیری صاحب ہیں زمانہ ترہی جسٹس عرباب طاہر صاحب ہیں امرانڈو اچھا اور جسٹس میس رفت سمن آغا صاحبہ ہیں خاتون ہے تلے چھوڑے خاتون ہے یہ تو ملے ہیں اور جو نہیں ملے اس میں سے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جا کے نہیں ملے اور ایک سردار اجاز اسحاق صاحب ہیں یہ جو ہیں یہ دو ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کو نہیں ملے پتہ نہیں اچھا اب آپ بھی بتائیں میں آپ کی بات وہ جو تھی کہ وہ چیف جسٹس کو ملے اور چیف جسٹس نے کیا مشورہ دیا خان صاحب میں تو اپنا ایک اندازہ لگا سکتا ہوں نہیں نہیں آئے پہتے اندازہ آیا تو بھی پول لے ہونا ہے بڑا اندازہ لیا سکتا ہے میرا اندازہ یہ ہے یہ ابھی کیسز ان کے پاس جیسے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے جو وہ ایجنسیز کا پریشر وغیرہ بھی ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیشہ ہوتا رہی ہے تو آپ بھول یہیں پہ کسی دور میں بھی جو ہے کوئی ایجنسیوں کا ایسے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں ججز کے اوپر پریشر نہیں ہوتا اب اس طرح شاید نہ ہو خود پریشر لے رہے ہوں جب یہ انویسٹیکیشنیں شروع ہو رہی ہیں سولتکاری کی تو اس میں تو پسنگ نا یہ کہ دن میں چار کیسوں کے آپ مجھے جو بظاہر مجھے نظر آیا یہ اسی کے پاس جو ہے نا وہ اپنا جو ان کا جو چیف ہے جو اپنا چیف ہم رانڈ ہو ہے عمر اتیاب بندحال یہ اس کو جا کے ملے ہیں اور اس کو جا کے کہا جی میں ہمارے پاس تو پتہ نہیں کہا ہوگا یہ میرا اندازہ ہے کہا ہوگا جی ہمارے پہ تو بڑا پریشر ہے اور آپ ہمیں ذرا گائیڈ لائن دیں ہم کیا کرے اور اس طرح سے ہمیں جو ہے مختلف جگہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو چیف جسٹس تو خود میرا خیال ہے دباؤ میں ہیں کافی دیکھیں کہیسی نہیں کہا جا رہا یہ اپنے کرتوتوں کے دباؤ میں ہیں اس دباؤ کو انہوں نے کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی تسی ہی نہیں کرو نا تسی قاضی فائز عصا صاحب میں جا کے ملنا نا اب قاضی فائز عصا اور چیف جسٹس دونوں ایکسٹریمنٹ پہ ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور جو سینئر موس جو جج ہیں تو اب وہ پندیال صاحب نے ان کو قاضی فائز عصا کی طرف کیوں بھیجا ہے یہ ذرا میں اس پہ میں ذرا وار کر رہا تھا ان کے پاس کیا کر لینے گئے ہیں کیونکہ وہ تو بالکل ایک پیورلی جو ہے ان کا تو جو پرفیشنلزم ہے اس کو بھی آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں تو ان کے پاس جا کے یہ جو بقاؤ مال ہے یہ ان کے پاس کیا لینے گیا ہوگا دیکھو وہ یہی ہوگا نا کہ اب وہ آپ کو پتہ نا کہ وہ گورنمنٹ نے کمیشن بنایا جس میں قاضی فائز عصا جو ہیں وہ اسے ہیڈے کریں گے اگر انہوں نے مان لیا تو کہ بھی یہ سولتکار کون کون سے اور ججوں کے حوالے سے بھی ساری ہونی ہیں نا تو اس میں بھی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ بھی چیف جسٹس صاحب تو پندرہ جونتا کی ہے اور اس کے بعد پھر چوٹیوں پہ اور پھر پانچ دن رہ جانا انہوں نے کال تو جی بھی جابانا تو اچھا رات کو میں خان صاحب چلیں یہ تو ہو گیا ہے ڈن ہو گیا ہے ایک میں اور بات کرنا چاہ رہا تھا یہ پی ٹی آئی کی آج کل وہ چل رہی ہوتی ہے وہ سپیس پی آج کل لگے ہیں اپنے جو بھی پولنگ ووٹنگ کمپین تو پھر تو جیتگی ہو گئے باری اکسریت سے وہ تو بہت باری اکسریت سے جیت رہے ہیں جی ٹوٹر سپیس کے اوپر کل امران خان صاحب نے نو بجے اپنا ٹوٹر سپیس پہ جو انہوں نے ٹائم بھی رکھا ہے کل انہوں نے لوکوں سے اپنا مشاورت بھی کرنی ہے تو مشاورت کیا کرنی ہوں گی تاریفیں سنیں گے رات کو بھی ایک سپیس چل رہی تھی وہ صرف تاریفوں کے لیے تھی تو اس میں جو ہے وہ اب امران خان صاحب جو ہے وہ ان کو کیا لائن دیں گے یہ جو اب ان کے جو پیچھے جو بچے کچھے رہ گئے ہیں جو تو چلو پھر کل سپیس سنیں گے انہوں نے اجازت لو نہیں اجازت نہیں ہے میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو میرے زیر سنکل کی بہار رہا ہے اجازت لے لیتے ہیں پروگرام درہ لمبا ہو گیا تو انشاءاللہ جی آج سنڈے کے لیے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ کل ہم نئے فریش ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ